اسلام علیکم and welcome back to Orange Shots اس وقت شام کے ساڑھے پانچ بجلے ہیں آپ لوگ یقین کریں گے سورج ابھی تک پوری آو وطاب سے چمک رہا ہے دن لمبے ہیں راتیں چھوٹی ہیں بہت چھوٹی ہیں نورٹس یہ یہ آج رات کو سنسٹ تقریباً گیارہ بجے ہے اور فجر کا وقت دو بجے شروع ہو جائے گا کشا کا ٹائم ہوتا ہی نہیں ہے اور سردیں آئیں گے تو دن بہت چھوٹے ہو جائیں گے that's the beauty of shipping seeing all the different places بہرحال coming to the topic آج جب ہم دنیا کے دس بڑے بحری جہازوں کی بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا افسوس یہ جان کر ہوتا ہے کہ ٹائٹائنک جو کسی زمانے میں دنیا کا ایک بہت بڑا جہاز تھا آج کی اس لسٹ کا حصہ نہیں ہے اور اگر ہم آج کے جہازوں سے اس کو کمپیر کریں تو ٹائٹائنک چھوٹا in fact بہت ہی چھوٹا ہے in comparison to یہ جو بڑے بڑے جہاز بات میں آئے ہیں مثال کے طور پر آپ ہمارے جہاز کو لے لیں یہ جہاز 274 میٹر لمبا ہے تقریباً 900 فیٹ کے آس پاس یہ بنتا ہے 48 میٹر اور تقریباً 157 فٹ چوڑا ہے تقریباً 15 میٹر یا 50 فٹ پانی کے اندر ہے اور 144 فٹ یا 50 میٹر کے آس پاس اونچا ہے چیز امیمت پورا ہاتھی ہے اگر آپ اس کو کمپیر کریں ٹائٹائنک سے اور اگر آپ اس جہاز کی ساری کی ساری پائپ لائنز کو اتاریں ان کو جوڑیں اور ان کو جوڑ کے اگر آپ پھیلانا شروع کریں تو تقریباً 16 کلومیٹر لمبا وہ فاصلہ بنے گا جہاں تک اس کی پائپ لائن جائیں گی ہمارے جہاز کی فرق دیکھ رہے ہیں آپ تو اس سے پہلے کہ میں اپنی آج کی یہ لسٹ شروع کروں ایک جہاز کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ کتنا بڑا ہے مختلف طریقے ہوتے ہیں آپ ایک جہاز کو اس وزن کے حساب سے بڑا گردان سکتے ہیں جو کہ وہ کیری کر سکتا ہے اس کے گروس ٹرنج کے حساب سے اس کے نٹ ٹرنج کے حساب سے یا سمپلی اس کے سائز کے حساب سے آپ یہ گردان سکتے ہیں کہ وہ جہاز بڑا ہے یا چھوٹا ہے اس لسٹ کو بناتے ہوئے میں نے ایک چیز کا خیال رکھا ہے کہ میں نے ہر طرح کے آسپیکٹس کو ایک تھوڑا بہت ویٹیج دیا ہے تاکہ ہر قسم کے شپس اپنے اس لسٹ کے اندر آ سکیں اور صرف یہ شپس آئل ٹینکرز اور بل کیریئرز تک ہی محدود نہ رہے کیونکہ اگر ہم صرف وزن کی بات کریں اور اس کارگو کی بات کریں جو کہ کوئی بھی جہاز زیادہ کیری کر سکتے ہیں تو وہ پھر آئل ٹینکرز اور بل کیریئرز ہی ہوں گے پھر باقی جہاز باہر رہ جائیں گے بھائیو سردی بہت ہی اس کے علاوہ کوئی چارہ ہے نہیں کہ میں جیکٹ بن لوں دو اپنی جیکٹ پینا آئے ہوں کیا کروں تو I hope کہ میں نے جو کلاسیفیکیشن کی ہے it makes a little bit of sense ہماری اس لسٹ میں دسویں پوزیشن ہے USS Enterprise کی یہ ایک نیوکلئر پاورڈ ائرکرافٹ کیریئر تھا جس کو پہلے CVAN 65 کے نام سے جانا جاتا تھا US Enterprise کا نام لینے والا یہ آٹھوہ جہاز تھا اس کی لمبائی تین سو پتالیس میٹر یا ایک ہزار ایک سو بائس فوٹ تھی اس کو اس مقصد کیلئے بنایا گیا تھا کہ یہ تقریباً چار ہزار چھے سو ملٹری پرسنل کو اپنے ساتھ کیری کر سکیں اور تینتیس اشاریہ چھے ناوٹ یا باسر اشاریہ دو کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے سفر کر سکیں اپنی پوری لائن میں یہ پہلا جہاز تھا جو کہ نیوکلئر پاورڈ ائرکرافٹ کیریئر تھا اس جہاز کو سن 2017 میں ڈی کمیشن کیا گیا پچپن سال کی سرویس کے بعد یہ وہ لمبی ترین US ائرکرافٹ کیریئر کی سرویس ہے جو کہ اب تک کی ڈیٹ تک ریکارڈ کی گئی ہے نو میں پوزیشن پر ہے Oasis کروز لائن کے لائنرز ان کی لمبائی تقریباً 361 میٹر یا 1185 فیڈ کے آس پاس ہیں اور ان کی گراس ٹانیج دو لاکھ چھپیس ہزار ٹن کے آس پاس ہیں یہ پیسنجر شپس یا کروز لائنرز میں سب سے بڑے جہاز ہیں ان جہازوں کو روائل کیریبین کمپنی کے لیے بنایا گیا تھا یہ 6296 مسافروں اور 2394 کرو میمبرز یا عملے کے افراد کے لیے بنایا گئے ہیں ان کی ٹاپ سپیڈ 22.6 نوٹس یا 41.9 کلومیٹر گھنٹا ہے ان کروز لائنرز کے اندر ریکرییشنل فسیلیٹیز جی بھر کے بھری ہوئی ہیں اتنی زیادہ ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اور یہ کروز لائنرز اپنے مسافروں کو ہفتوں تک انٹرٹین رکھ سکتے ہیں ان کے اندر فلو رائیڈر سرف سیمولیٹرز بھی ہیں ان کے اندر زپ لائنز ہیں جن کی لمبائی تقریباً 25 میٹر یا 82 فیڈ کے آس پاس ہیں ان کے اندر آئیس سکیٹنگ رنگز ہیں 13 میٹر یا 43 فیچ ہائے راک کلائمنگ والز ہیں سویمگ پولز ہیں باسکٹ بال کوٹس ہیں اور یہاں پہ ایک وارٹر پارک میں ہے جناب اور ان کی کاؤس کا جو تخمینہ لگایا گیا ہے وہ 1.24 بلین ڈالرز فی جہاز اور یہ قیمت ان جہازوں کو سب سے زیادہ مہنگے کمرشلی آپریٹڈ شپس بناتی آٹھوے نمبر پہ ہمارے پاس موجود ہیں ایم ایسی کے کنٹینر شپس ڈائیانا انگی الوین مرجام رفیا اور لیان مجل میں بہت ساروں کے نام نہیں آتے اگر کسی کے پرنانسیشن خلط ہے تو میں ایڈوانس میں آپ سے معافی چاہتا ہوں بٹ that's all I know کچھ ہی سے نہ گیا نام یہ جہاز تقریباً 400 میٹر یا 1312 فٹ لمبے ہیں اور یہ تقریباً 2,236 میٹر ٹرن کے آس پاس کارگو اٹھا سکتے ہیں ہیو چپس ساتھویں نمبر پر ہمارے پاس موجود ہے دنیا کے سب سے بڑے الینجی کیریئرز جن کو کہا جاتا ہے کیو میکس کلاس کے جہاز ان کی لمبائی تقریباً 345 میٹر کے آس پاس ہے یا 1132 فٹ کے آس پاس ہے اور یہ 2,666 کیوبک میٹرز الینجی اپنے اندر کیری کر سکتے ہیں اور یہ ان کو دنیا کے اردگرد 19.5 نوٹ کی رفتار یا 36.1 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے کیری کر سکتے ہیں اس طرح کے تقریباً 14 کیو میکس کے جہاز ہیں اور ان کو بنایا تھا سامسنگ ہیوی انڈسٹریز نے ہینڈے ہیوی انڈسٹریز نے اور ڈیبو شپ بیلڈنگ نے سارے کے سارے کیو میکس جہازوں کو آپریٹ کرتی ہیں کتر گیس کمپنی بلک کیریئر برجی سٹال ہماری اس لسٹ میں چھٹے نمبر پر آتا ہے 342 میٹر لمبا یا 1122 فٹ لمبا اور اس میں صلاحیت موجود ہے کہ یہ 3,63,767 میٹرک ٹنس بلک خیری کر سکتا ہے سمندر پر فلوٹ کرتا ہوا یہ ایک ہاتھی ہے شیزا محمد اس کو 1986 میں بنایا گیا تھا اور سن 2011 تک بلک کیریئر کی سرویس میں یہ سب سے لمبا جہاز تھا اور سب سے بڑا جہاز تھا اور سن 2011 میں شیزا محمد کرتا ہوا یہ ایک ہاتھی ہے ایک نہیں دو نہیں بلکہ 68 ویل میکس شپس اور ہماری اس لسٹ پر یہ جہاز پانچوے نمبر پر آتے ہیں 361 میٹر کی ایوریج لیندھ یا جس کو 1180 فٹ کہا جا سکتا ہے اور ان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ یہ 3,8,000 ٹنس سے لے کر 4,000 میٹر ٹنس تک کارگو کیری کر سکتے ہیں اور اپنی اسی صلاحیت کی بنیاد پر برجی سٹال کو یہ سرپاس کرتے ہیں کافی بڑے مارجن سے میرا خیال ہے اس پوری کی پوری لائن کے جہازوں میں پہلا جہاز سن 2011 میں ڈیلیور ہوا تھا اور 2018 تک پہنچتے پہنچتے اس ویل میک سائز کے تکیبن پانچ ڈیفرنٹ طرح کے ڈیزائن سے اور اگر دیکھا جائے تو بل کیریئرز میں جو کہ سمندر پہ فلوٹ کر رہے ہوتے ہیں they are the king of بل کیریئرز اگر ہم صرف شیئر سائز کی اور کیری کیپیسٹی کی اگر ہم بات کریں تو ہماری اس لسٹ میں چوتھے نمبر پر موجود ہیں ٹی آئی کلاس کے سپر ٹنکر جہاز ٹنکر انٹرنیشنل فلیٹ کے یہ چار جہاز ہیں ایک کا نام ہے ٹی آئی ایفریکہ ایک کا نام ہے ٹی آئی ایشیا ایک کا نام ہے ٹی آئی ایورپ ایک کا نام ہے ٹی آئی اوشیانیا یہ میگا شپس سن 2003 میں ڈیوو کے شپ یارڈ میں بنائے گئے تھے اور اوریجنلی جس کمپنی نے یہ جہاز خریدے تھے اس کا نام تھا ہیلسپانٹ یہ سپر ٹنکرز تین سو اسی میٹر لمبے ہیں یا ایک ہزار دو سو سن تالیس فٹ لمبے ہیں اور یہ چار لاکھ اکتالیس ہزار آٹھ سو ترانوے میٹر ٹرن کارگو کیری کر سکتے ہیں اور ان کی گروزنگ سپیڈ ساڑھے سولہ نوٹ یا تیس اشاریہ پانچ کلومیٹر فی گھنٹا ہے ٹی آئی کے ان جہازوں کے پہلے نام تھے ہیلسپانٹ الہمبرا ہیلسپانٹ فیر فیکس ہیلسپانٹ میٹر آپولیس اور ہیلسپانٹ ٹارا لیکن ان جہازوں کو ان کا موجودہ نام تب دیا گیا جب ان کو کمپنی ٹی آئی نے خریدا اور اب باری آ چکی ہے کہ ہم ٹاپ تھری کنٹیسٹنز کے پر نظر ڈالیں نمبر تین پوزیشن جاتی ہے ایسو ایٹلانٹک کو اور ایسو پسیفک کو دونوں بہت ہی بڑے آئل ٹینکرز تھے جن کو ایسو لائن اون کرتی تھی ان جہازوں کی لمبائی چار سو چھ اشاریہ پانچ سات میٹر یا ایک ہزار تین سو چوندیس فٹ کے آس پاس تھی اور یہ پانچ لاکھ سولہ ہزار آٹھ سو اکانوے میٹرک ٹنز کار کو گہری کر سکتے تھے یہ جہاز انیس سو ستتر میں بنے تھے اور فائنلی ان جہازوں کو سن دو ہزار دو میں سکرائب کر دیا گیا اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان جہازوں کے بعد اب کوئی اتنے بڑے آئل ٹینکرز دنیا میں موجود ہیں نہیں زندہ نہیں ہے بیٹیلس کلاس کے چار آئل ٹینکرز ہماری اس لسٹ میں دوسرے نمبر پر آتے ہیں ان کی لمبائی چار سو چودہ آشاریہ دو دو میٹر یا ایک ہزار تین سو انسٹھ فٹ تھی یہ جہاز ایسو ٹینکرز سے تقریباً آٹھ میٹر یا پچیس فٹ لمبے تھے اور یہ جہاز پانچ لاکھ پچپن ہزار اکاون میٹر ٹنز کار کو گہری کر سکتے تھے ان جہازوں کو انیس سو چھتر میں بنایا گیا تھا اور فائنلی سن دو ہزار تین میں ان کو سپردے خاک کر دیا گیا یا سکرائب کر دیا گیا اور اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہمیں دنیا کے سب سے لمبے سب سے بڑے اور سب سے بھاری جہاز کی بات کر لینی چاہیے ایک ایسا جہاز جس سے بڑا جہاز انسان نے کبھی نہیں بنایا اور اس جہاز کا نام تھا سی وائز جائنٹ یہ جس کو مشہور زمانہ یہرے وائیکنگ کے طور پر جانا جاتا ہے آخری ایام میں اس جہاز کا نام ناک نیوز تھا وائیکنگ جب تھا تو یہ دنیا پر وہ سب سے بڑی انسان کی بنائیوی چیز تھی جو کہ کررہ ایرز پر چلتی پھرتی تھی اس جہاز کی سٹن سے لے کے بہت اقیل لمبائی ایمپائر سٹیٹ بیلڈنگ کی اونچائی سے زیادہ تھی یہ جہاز 458.45 میٹرز یا 1504 فٹ لمبا تھا اور یہ جہاز 5,64,650 میٹر ٹنز کارگو کیری کر سکتا تھا سی وائز جائنٹ کو 1989 میں سومی تومو ہیوی انڈسٹریز جپان میں بنایا گیا 1988 میں جہاز پر ایک حملہ ہوا جہاز سویرلی ڈیمیج ہوا ایران ایراک کی جنگ کے دوران اس کو ایک ٹوٹل لاس ڈیکلیئر کر دیا گیا تھا لیکن بعد میں اس ٹوٹل لاس کو خریدا گیا ریپیئر کیا گیا اور دوبارہ یہ سروس میں آ گیا اس جہاز کا اس وقت نام رکھا گیا ہیپی جائنٹ 1991 میں نورویجین جارگن جہرے نے اس جہاز کو خریدا اور اس جہاز کا نام پھر جہرے وائیکنگ ہو گیا اپنے اس نئے نام کے ساتھ یہ جہاز تیرہ سال سروس کرتا رہا اور آخر کار اس جہاز کو دوبارہ خریدا گیا اس کے خریدار تھے فرسٹ آلسن ٹینکرز اور اس کا نام تبدیل کر کے نوک نے وز کر دیا گیا میرا جہاز یہ جہاز جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو دو مائل یا تین اشاریہ سات کلومیٹر چاہیے رکنے کے لیے کیا آپ کو معلوم ہے کہ جہرے وائیکنگ کو رکنے کے لیے کتنا فاصلہ چاہیے ہوتا تھا 5.5 مائلز یا 9 کلومیٹر میرا جہاز ایک پورا کا پورا چکر 1 ناوٹیکل مائل یا 1.8 کلومیٹر میں پورا کر سکتا ہے 1.8 کلومیٹر آپ کو پتہ ہے کہ جہرے وائیکنگ ایک پورا چکر 360 ڈگری کا کتنی دیر میں پورا کرتا تھا کتنا فاصلہ اس کو چاہیے ہوتا تھا دو مائل یا تقریباً 3.7 کلومیٹر میرے جہاز کو جو ٹک بورٹ چاہیے ہوتی ہیں برثنگ کے لیے وہ یویلی چار کے آس پاس ہوتی ہیں 3 یا 4 جہرے وائیکنگ کو برثنگ کے لیے اور ہینڈل کرنے کے لیے 5 سے 6 ٹک بورٹ چاہیے ہوتی تھی that's what جہرے وائیکنگ was اور آخر کار یہ جہاز سن 2009 میں سکریپ ہو گیا she was a giant اتنا بڑا جہاز نہ تو کبھی بنا ہے اور نہ ہی شاید بنے گا یہ ایک بڑی افسوسناک قسم کی بات ہے کہ آج اتنے بڑے جہاز نہیں ہوتے ہماری اس لسٹ میں جو ٹاپ 3 جہاز ہیں وہ سارے کے سارے سکریپ ہو چکے ہیں ان میں سے کوئی بھی ابھی اس قررہ ایرز پر موجود نہیں ہے اور کوئی بھی ایسا جہاز نہیں ہے جو کہ ان کے ساتھ اپنے آپ کو compare کر سکے آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہوں گے کیوں ایسا کیوں ہے اور اتنے بڑے جہاز آخر کار کیوں نہیں بنایا جاتے کیا اتنے بڑے جہازوں کو بنانا اب ناممکن ہو گیا ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے یہ سوال ہے supply اور demand کا اب یہ بات well established ہو چکی ہے کہ کسی کوئی بھی owner جو ہے وہ دو ملین بیرل سے بڑے جہاز میں interested نہیں ہے اور میں بات کر رہا ہوں oil tankers کی کیونکہ usually oil tankers کی capacity سب سے زیادہ ہوتی ہے تو اس لئے کوئی بھی اتنے بڑے جہاز order نہیں کرتا اور جب اتنے بڑے جہاز order نہیں کیے جاتے تو وہ اتنے بڑے جہاز بنتے بھی نہیں ہیں لیکن by all me ذکر کوئی owner order کرنا چاہے کہ اس کو اس سے بڑے جہاز چاہیے بنا سکتا ہے وہ مجھے کومنٹ سیکشن میں آپ یہ بتائیے گا ضرور کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اور ساتھی یہ بتانا بھی مت بھولیے گا کہ کہیں کوئی ایسی چیز سنی ہے جو کہ میں مس کر گیا ہوں جو مجھے کہنی چاہیے تھی میں نے نہیں کہی تو بہرحال یہ آج کی ویڈیو کا اختتام ہے اگر آپ کو اس ویڈیو کے بارے میں کوئی چیز اچھی لگی ہو پسند آئی ہو آپ کو کوئی بھی چیز کسی نے مزا دیا ہو کو نئی انفرومیشن ملی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولیے گا شیئر کرنا مد بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب کی جائے گا اپنا ڈیر سارا خیال رکھے گا سردی بوت ہے اس لئے میں ہاتھ ہی نکال رہا تھا پوری ویڈیو میں اپنا ڈیر سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ویڈ ٹنز اف لف فر مائی آرین شوٹس فیملی اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ